رمضان میں سب سے بنیادی چیز ہے روزہ کیا رکھنا ہے اور روزہ رکھنا کیا ہے فرض یعنی نہ رکھیں گے تو اور اگر ایک روزہ بھی جان پوچھ کر کوئی رمضان کا چھوڑ دیتا تو یہ اشد گناہ کبیرہ تو ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جان پوچھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا ایک روزہ تو فرمایا پوری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہیں بڑھ سکتے ایک روزہ چھوڑنے کی یہ وعید ہے کہ پوری زندگی پھر وہ روزے رکھتا رہے وہ جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑا ہے اس کا بدلہ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا میں روزہ رکھ نہیں سکتا میں نے آج تک روزہ رکھا ہی نہیں ہے گا ہمیں یہ باتیں مقبول نہیں ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے جب ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کا روزہ کیوں رکھتے ہیں مقصد کیا ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فاقع ایک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے روزہ بعض اوقات اگر ہم روزے کو اس کے مقصد کے مطابق نہ کریں تو وہ روزہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اس پر کوئی سواب نہیں اس پر کوئی عجر نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نفع نہیں ہے یا رزق کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی تنگی ہے کہ اس نے روزہ کا حکم دے دی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے روزہ کا حکم کیوں ہے قرآن میں فرمایا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ تم پر روزے فرض کیے گئے کَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے کیوں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تم مُتَّقِي بَن جاؤ تقوی اختیار کرو جو روزہ ہے وہ کس کے لیے ہے بولے میرے ساتھ تقوی کے لیے یعنی روزہ رکھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تقوی اور تقوی دل کے اندر ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتْتَقْوَ هَا هُنَا تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے یعنی دل کی طرف بشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے یعنی آپ کے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو ابھی رمضان آرہا ہے آپ تیاری ذہنی طور پر کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے دل سے مسلمانوں کا بغض نکالنا ہے کسی مسلمان کا بغض نہ ہو دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہ ہو دل میں کینا نہ ہو دل میں تکبر نہ ہو دل میں ریاکاری نہ ہو اگر دل میں ہو تو مسلمانوں کے لیے درد اور مسلمانوں کے لیے الفت و بیار ہو جب اس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ فاقہ نہیں ہوتا وہ عبادت ہوگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور قول زور کو نہ چھوڑا یعنی بری بات کہنا وَلْعَمَلُوا بِهِ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے یعنی ایک طرف وہ روزہ رکھ رہا ہے دوسری طرف بری بات کر رہا ہے ایک طرف روزہ رکھ رہا ہے دوسری طرف جھوٹ بول رہا ہے ایک طرف روزہ رکھ رہا ہے دوسری طرف فحش گوئی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے کیونکہ اگر وہ بری بات کرنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو پھر وہ روزے سے نہیں ہوتا وہ درحقیقت فاطے سے ہوتا کس سے ہوتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم کئی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی ناجائز ہیں رمضان کے علاوہ بھی حرام ہیں مثال کی طور پر جھوٹ بولنا کھانا پینا تو صرف رمضان میں حرام ہے نا حالت روزہ میں جھوٹ بولنا تو ساری زندگی حرام ہے بدکلامی کرنا کسی کو عیزہ دینا کسی کو تکلیف دینا کسی کو دکھ پہنچانا تو میرے بھائیوں ابھی سے رمضان کی تیاری کریں